حاج جناب بندہ کرے پھر بیت اللہ دا توافے زیارت کرے ادا کی کی اجت سوابے میرے امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا اوہ میرے غلام انساری بیت اللہ شریعت تواف دائے سوابی جدو بندہ بیت اللہ دا تواف کردائے رب بلالامین فرشتیانوں فرماندائے اے بندہ دیکھو میرے کھادہ تواف کیا کردائے کبھا ہو جاؤ میری پشلے گنامانوں ماں فرما دی نبی شریف کے قریب مسجدِ اجابہ ہے جسوں مسجدِ اجابت بھی کہتے ہیں لوگ حاج جاتے ہیں اور اس کی زیارت کرتے ہیں وہاں امام الانبیاء علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا کے امت کے لیے تین دعائیں فرمائیں یا اللہ میری امت کبھی کہت سالح میں مطلع نہ ہو یا اللہ میری امت کبھی کہت سالح میں مطلع نہ ہو یا اللہ میری امت کو عذابِ قبر نہ دینا اور تیسری دعا یہ فرمائی امام الانبیاء علیہ السلام نے کہ اے خالقِ کائنات یہ ایک دوسرے کا قتل قتال نہ کریں تو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا رب نے دو دعائیں قبول فرما لیں اور تیسری کے لیے فرمایا حبیب یہ نہ مانگ یہ دعا نہ مانگ کہ یہ ایک دوسرے کو قتل نہ کریں دعا قبول فرمائی کونسی رب العالمین نے فرمایا حبیبہ دعا کر حبیب نے دعا کی اپنے رب سے یا اللہ کیا سالح میں مطلع نہ ہو جتنے بھی حالات خراب ہیں ملک کے مگر رب روزی دے رہا ہے کھانا کھان کے سو رہے ہیں لوگ کہت سالح میں مطلع نہ ہو میری امت پوری امت اور عذابِ قبر نہ دینا اللہ رب العزت کے فضل اور توفیق سے اس محجد شریف کا نام ہی بن گیا محجدِ اجابہ دعا قبول ہونے ماری محجد دعا قبول ہونے والی محجد اور پھر محجدِ فتح میں امام الانبیاء علیہ السلام نے غزوہِ احضاب میں اتوار والے دین پی شریف والے دین منگل والے دین تین دین میں نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے دعا فرمائی رب العالمین نے فتح تا فرما دی اس محجد کا کیا نام ہے محجدِ اونچی آواز سے بولو محجدِ فتح خالقِ کائنات نے فتح سے ہم کنار کیا محجد میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام دعا فرماتے ہیں تو رب العالمین دعا کو قبول فرماتا ہے اور اس محجد کا نام پڑ گیا محجدِ فتح حضرتِ جعبر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نہوما آپ فرماتے ہیں مجھے کوئی بھی پریشانی ہوتی ہے کوئی بھی حاجد ہوتی ہے جب بھی میری دعا کو قبول نہیں ہو رہی ہوتی میں محجدِ فتح میں جاتا ہوں نسبتِ رسولی کی وجہ سے سمجھ رہے ہیں اس بات کو لوگ کہتے ہیں کسی کی وجہ سے کیا ہوتا ہے میں نے کہا محجد شریف کا نام ہے فتح محجد اور حضرتِ جعبر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نہوما فرماتے ہیں مجھے جب بھی کوئی حاجد پیش آتی ہے میں محجدِ فتح میں جا کے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی سنن زندہ کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں جو مانگتا ہوں رہا مجھے عطا فرما دیتا ہے مکہ بڑی شان والا ہے مکہ بڑی شان والا ہے کعبات اللہ کو دیکھنے والے کے رب العالمین سارے پشلے گناہ معاف فرما دیتا ہے جب تک بندہ مومن کعبات اللہ کو دیکھتا رہے فریشتے اس کے لیے بخشش کی دعائیں کرتے رہتے ہیں حدیث میں آتا ہے کہ رب العالمین کعبات اللہ میں ایک سو بیس رحمتوں کا نظل فرماتا ہے ایک سو بیس رحمتیں ہر وقت نازل ہو رہی ہیں ساٹھ تواف کرنے والوں کے لیے ساٹھ تواف کرنے والوں کے لیے چالیس نماز پڑھنے والوں کے لیے اور بیس کعبات اللہ کا دیدار کرنے والوں کے لیے اتنی رحمت ہیں اللہ تواف کرنے والوں پر فخر فرماتا ہے ہر تواف کے بدلے رب العالمین ستر سال کی عبادت کا ثواب لکھ دیتا ہے ہر تواف کے بدلے تواف کتنے چکروں کو کہتے ہیں ساتھ چکروں کو ستر برس کی عبادت کا ثواب اور جو حجرِ اسبت کو چونتا ہے اور صفحہ مروہ کی سائی کرتا ہے ستر ہزار فریشتے اس بندہ مومن کے لیے نیکیاں لکھتے رہتے ہیں امت مصطفیٰ کے لیے اتنا ہی نام و اکرام فرماتا ہے جب عرفات کے میدان میں بندہ کھڑا ہوتا ہے خدا سے مانگتا ہے اللہ رب العالمین کے حبیب فرماتے ہیں اسے دوزق سے نجات دے دیتا ہے عرفات کے میدان میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میں سے ہاتھ اٹھا کے پانچ گھنٹیں امت کے لیے بخشے کی دعا کرتے رہے ہیں بتا کہا ہی بشریت پھر ہاتھ نیچے کرتے ہیں پھر کھڑا کرتے ہیں یا اللہ میری امت کے پر پر کرم فرما یا اللہ میری امت کے پر پر کرم فرما اسی سنت کو میں نے الحمدللہ یہ مجھے سعادت نصیب ہوئی کہ حاج کا خطبہ بھی اپنے خیمے میں میں خود پڑا اور دعا بھی خود کرائی اور زہر السر کی جماعت بھی خود کرائی میں نے کہا یا اللہ عرفات کے میدان عرفات کے میدان عرفات کی زمین یہ گوائی دے گی کہ یہاں بھی عظمت مصطفیٰ کی بات ذکابلہ رضی کر کے گیا ہے عرفات کے میدان میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا رب العالمین لوگوں کو دوزک سے ازاد فرما دیتا ہے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے اور امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اپنے والد امام باکر رضی اللہ تعالیٰ کے ہاں بیت اللہ شریف میں موجود تھا وہ بھی سید وہ بھی سید ایک باپ ہے دوسرا بیٹا ہے اگلا جمعہ اسی پہ ہوگا نا الحمدللہ تو ہو حضرت امام باکر رضی اللہ تعالیٰ ہو حجرِ اسود کے قریب نماز پڑھ رہے تھے سفید بالوں والا ایک شخص حاضر ہوا سفید داڑی والا امام جعفر صادق فرماتے ہیں میں پیشے کھڑا تھا میرے باپ نماز پڑھ رہے تھے جب وہ بندہ آیا اس نے پوچھا کہ بیت اللہ کی تعمیر کا سبب کیا ہے حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہیں میرے باپ امام باکر سے اس سفید داڑی والا نے پوچھا کہ بیت اللہ کی تعمیر کا سبب کیا ہے حضرت امام باکر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمان لگے بیت اللہ کی تعمیر کا سبب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انی جائلن فی الارضی خلیفہ میں زمین پر خلیفہ بنانا چاہتا ہوں تو پھر ہوا کیا فرشتوں نے کہا یا اللہ یہ دنگا فساد کریں گے قتل و غارت کریں گے رب اس بات سے نراز ہوا تو فرشتوں نے رب کی نرازگی کو دیکھا تو عرش پہ تواف کیا فرشتوں نے کیا کیا عرش پہ تواف کیا رب کی عرش کا تواف کیا تو رب ان سے راضی ہوا امام باقر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمانے لگے پھر رب العالمین نے زمین پر فرمایا میرا گھر بناو جب میں اپنے بندوں سے نراز ہو جاؤں تو میرے بندے بیت اللہ کا تواف کریں جس طرح میں فرشتوں سے راضی ہو گیا اسی طرح میں اپنے بندوں سے بھی راضی ہو جاؤں گا پھر میرے وعدت فرمانے لگے جعفر صادق پتہ یہ کون تھا یہ آنے والا سفید داڑی والا کون تھا امام جعفر صادق ارز کرتے ہیں آپ کو ہی بابا جان پتہ ہو فرمایا یہ خضر علیہ السلام تھے مگر مدینہ میں کعبہ تو نہیں کعبہ کا کعبہ تو ہے نا مدینہ میں کعبہ نہیں مگر کعبہ کا کعبہ تو ہے نا وہ کس طرح کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو مکہ فتح ہوا میرے آقا نے فرمایا بلال بیت اللہ شریف کے چھت پہ یا جراب کی عزام سنا دے غلام بیت اللہ کی چھت پہ ہے غلام مصطفیٰ بیت اللہ کی چھت پہ ہے وہ غلام رضی اللہ کی چھت پہ کھڑا ہے اور ادھر وہ کھڑے ہیں بلال حبشی ازان پڑ رہے ہیں حالت کیا ہے مصطفیٰ قریم علیہ السلام کعبہ تو اللہ کا تواف کر رہے ہیں میرے آقا کعبہ کا تواف کر رہے ہیں کعبہ تو اللہ کا اور بلال حبشی ازان پڑ رہے ہیں تو پتہ کیا کیا اگر مصطفیٰ رکن یمانی پہ جاتے ہیں تو کعبات اللہ کے رکنہ یمانی کا عیسیٰ جو ہے وہاں پہنچتے ہیں تو بلال کا چہرہ حضور کی طرف دروازے کی طرف جاتے ہیں تو بلال کا چہرہ حضور کی طرف مصابِ رحمت کی طرف جاتے ہیں تو بلال کا چہرہ حضور کی طرف بڑی بڑی گالے بھائی میں صحابت میں کرنا کسی آن دے ہونے اس واس امام احمد رضا ادار بری رحمت اللہ نے فرما گئنے حاجیو آو شہنشاہ کا روزہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو مرادِ مصطفیٰ نے مریدِ مصطفیٰ نے طالبِ اسلام نے مطلوبِ اسلام نے اوہ اسلام نو سندہ کرنوالے نے میرے آنکھانے ار اللہ دی باگے چلت گزار ہوئے اے رب العالمین عمرِ فروق دی وجہنہ علیہ السلام نے عزت اطا فرما اے خالقِ کائنات میرے عمر دی وجہنہ علیہ السلام نے عزت اطا فرما سیدنا فروقِ عاظم رضی اللہ پتائے مکہ شانوالا ہے مکہ دے اندر آبِ زمزمیں مکہ دے اندر بیت اللہ شریفے مکہ شریف اندر صفا مروائے مکہ دے اندر مینہ مصطفیٰ عرفاتے اے دے بامجود پتے کی ازگادے نے اللہ مرسکنی شہادتا فی سبیلی کا واجل موتی فی بالا دی حبیبی کا یا اللہ منو موت دے میں تے شہادتی دے میں دے میں اپنے یار دے شہر مدینے اندر یا اللہ منو موت دے میں تے شہادتی دے میں پر دے میں اپنے یار دے شہر مدینے اندر مو دیمی تشادت دیمی دیمی یاد شہر مدینہ اندر مو دیمی تشادت دیمی دیمی اپنے یاد شہر مدینہ اندر میرا مسکن مدینہ ہو میرا مدفن مدینہ ہو میرا مسکن ایمان دی سلام دینہ غلام مصطفیٰ بیٹھے ہو کوئی جس اوز نہیں آیا سارے اشاقہ نے مصطفیٰ بیٹھے ہو باوازے بلند پڑ دیو میرا مسکن مدینہ ہو میرا مدفن میرا مسکن مدینہ ہو میرا مدفن مدینہ ہو میرا سینہ مدینہ ہی بنا دو یا میرا سینہ مدینہ ہی بنا دو یا رسول اللہ میرا سینہ مدینہ ہی میرا سینہ مدینہ ہی بنا دو یا نصیمہ نصیمہ مدینہ ہی بنا دو عاشق عاشق لوگ پڑو جرے مدینہ پیار کر دے ہو جرے مدینہ 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 ہی بنا دو مدینہ مدینہ نصیمہ مدینہ مدینہ دیکھو جنو بابو سلام مندروں داخل ہوئی دیکھو حضور نو سلام عز کرنو ماس دے نگاہ چکیاں ہنیانے زبان دے دروت و سلام دے درانے ہنیانے پتہ کی ارز کرنیا مولا اے سونے دے دردہ صدقہ سانو ماں فرما دے یا رسول اللہ نظر کرم فرماو توانڈا غلام توانڈے دردہ گناہ حاضرے کملیوانی آو لکھانو کروڑا مرکانو خیراتے دے سونے آ تیرا غلام بھی حاضرے میرا سینہ مدینہ ہی بنا دو سیدنا فروقی آزم موت دیمی دیشاد دیمی دیمی آتے شہر مدینہ اندر اے سیدنا فروقی آزم یار نے آکھیا دوست نے آکھیا اے فروقی آزم اج ممبر رسول نے بیع گئے اے تین سو میل دور نہامت اندر جنگ ہو رہی ہے اے ٹھیک پیانک 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 نائے یا ساری آت الجبل یا ساری آت الجبل ساری آت ہار دیوڑ اندر ہو جا ایک وقت دوستی تیرا اونڈ گم ہو جاندہ سی تُو میرا دوست ہے منوانا سا میرا اونڈ تلاش کر گیا اے دو تینوں اپنے اونڈی خبر نہیں زندی اونڈ تینوں کی میں خبران ہو گئیا کہ سکانا آمد اندر شکستہ سامنا مسلمانانوں کرنا پہندہ بیا سیدنا فروقِ آزم دا تاریخی جملہ سنو فرمان لگیو دو تُو میرا یار سے من میرا یار مستقر سرسوه سرسوه ہم میرے امام الانبیاء یار نے تینوں پتہ نہیں او دو میرے کلمبر رسول نے سی او میرے کلمبر رسول نے اس ممبر رسول دی وجہنا میں پیانا یار ساریا تل جبل تیر جس بے ممبر دی وجہ تو عمر دیا خدا عالم اے وے جس بے ممبر دی وجہ تو عمر دیا خدا عالم اے وے تیر جدوں سی مواجہ شریف دیں سامنے کھڑے ہو کے ارزو ہم عروض کرنے آم مجھے دنیا والو لا وارسو نہ سمجھو مجھے دنیا والو سارے مل کے پاڑ لو درا سفلا کھونجے مجھے دنیا والو لا وارسو نہ سمجھو مجھے دنیا والو مجھے دنیا والو لا وارسو نہ سمجھو وارسو ہے میرے پیاری محمد وارسو ہے میرے محمد صلی اللہ ورسو سلام صلی اللہ ورسو اور ٹوٹے دلوں کے سہارے محمد ہیں بیچاروں کے چارے محمد اور قبرو ہشر یار پل سے گزر دے میں قبرو ہشر یار پل سے گزر دے لگاؤں گا تیرے محمد لگاؤں گا تیرے محمد لگاؤں گا تیرے امام علمبیاء علیہ السلام کے علاموں مکہ بھی شانوالا ہے مدینہ بھی شانوالا ہے ایک انساری امام علمبیاء دی بارگر چھا جو رویا عرض کی دیس ہونے میں اس وقت سے ہاتھ رویا میرا کچھ سوال ہے میں سوال کرنا چاہنا فرمایا او میرے غلام انساری جنا سوال تو کرنا چاہنا ہے کیا اوہ سوال دینوں میں نہ دسا اے صرف سننے کو غلط بے گی دوسرے غلط کرنے کیوں ہیں اے انساری جنا سوال کرنا چاہنا ہے اوہ سوال دینوں میں دس دینا عرض کیتی وقت تو ہاتھ چیرے والیا عشان فرماؤ ایتے بڑی تاجبتی بات ہوئے گی جے تسی میرے دل دار آس داستے وہ میرے آنکھا نے فرمایا تُو ایس واس سے آیا ہے تیرا مطمئن نظر ہے تُو پوچھنے آیا ہے بیت اللہ دا کی سوابے جنہوں بیت اللہ واس سے گھروں نکلیے عوضہ کی سوابے فرمایا تُو اے پوچھنے آیا ہے وقوفِ عرفادہ کی سوابے وقوفِ عرفادہ کی سوابے تے فرمایا ہے امام الانبیاء نے فرمایا کوئے پوچھنے آئیں حاج جناب اندہ کرے پھر بیت اللہ دا توافے زیارت کرے عوضہ کی کی عجت سوابے میرے امام الانبیاء علی شلام نے فرمایا اوہ میرے غلام انساری بیت اللہ شریف تے تواف دائے سوابی جو دو بندہ بیت اللہ دا تواف کرتا ہے رب العالمین فرشتیاں نے فرما دائے اے بندہ دیکھو میرے کھاندہ تواف پیاں کھاندائے کوا ہو جاؤ میری پشھنے گناہ مانو ماں فرما دی بیت اللہ جا سوابے بیت اللہ دے تواف دا سوابے تے جیسے بندہ اے مومن اے فاتے مدان اندر جاندائے اور فاتے مدان اندر جاندے اللہ کو لو ماں فیاں مانگ دائے رب فرما دائے فرشتیو اے تور ترا سوا آیا جے اے نمونو تکیا ہویا نجے منوو بیکیا ہویا نجو اے میرے حساب تو در گیا جے اے میرے کو لو ماں فیاں مانگ دائے اے فاتے مدان اندر کھڑا دے اے لوگو کدی تُسی ارفات مدان دا منظر بے کھو رب با سونے جد کا دینے یا اللہ تیرے دار آ گیا تیرے حکم دین آل آ گیا جی دو لکھا حاجی اللہ دی باگے مناجاز کردائے چیخہ نگلیا نیانے دائیں مار مار کے لوگ رہنے دینے یا اللہ امت مصطفیٰ دے کرم فرما دے یا اللہ امت مصطفیٰ دے فضل فرما دے یا اللہ ساڑی خطامہ نمام فرما دے یا اللہ ساڑی انگلتیہ نمام فرما دے سونے آ تیرہ تر چھڑ کے کس در جائیے اے خال کے کائنار ساڑی پخشش و مقفر فرما دے جس لئے دعا کر دینے حجاج اکرام نال تلبیہ پھر دینے اللہمہ لبائی نال شریکہ نگل بائی ان الحمدہ والنعمتہ لگا والملک تلبیہ پھر دینے نال دعا کر دینے اندہ کی یہ امام العمدیان اسلام نے فرمایا اوہ میرے نساری غلام جس لئے رب العالمین غلام مانگ دینے رب اپنے چلال دینال آسمانہ تے فرما دے نظول فرما کے فرشتیانوں فرما دائے اے بڑی دورو میری رحمت لینہ انہیں گواہ ہو جو میں نساری اپنی رحمتہ دانتے بڑی دورو پہلے اللہ ساری مارک جس ڈسڈیو جس تھے جس ڈسڈیو جس ڈسڈیو جس ڈسڈیو جس خوشتیو جس 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 رحمتہ جس مر فائد ملان اندر چٹیاں چادرہ پاکے آگائیں میرے حکم دے نال کار بار چھڑکے آگائیں اگرے نہ دے گناہ رے دے سریاں نالوں میں زیادہ ہوں گے اگرے نہ دے گناہ ایہ میں دنیا نالوں میں زیادہ ہوں گے اگرے نہ دے گناہ بارشتے قطرات نالوں میں زیادہ ہوں گے فریشتیوں گواہ ہو جاؤ میں نہ سا جانو بخشتی تاجے اور اینجی ہندے نے لوگ میرے آقا نے فرمایا جمعہ جی اپنے مادے پتن دو پیدا ہو فرمایا ہوں میرے ان ساری صحابی اے ہی پچھانا یاسا عرض کی دی سونیا رب کعبہ دی قسمی اے ہی پچھانا یاسا مجھے دنیا والو لا وارس نہ سمجھو وارس ہے میرے خموشت بندہ چنگانی بے لگ دا دعا لو سالے گولوں فقیرہ گولوں مجھے دنیا والو اے کبرو حشر یار پل سے گزر دے لگاؤں کا تیرے مینارے محمد لگاؤں ہوتھے تھے امام مالک ورگے ہوئی جوڑا نہیں پہندے مدینہ شریف اندر کسے پوچھے امام مالک جتی کیوں نہیں پاندے فرمان لگے مدینہ دیاں گلیاں اندر میرا سونا چلتا رہا حضور دیکھتے حضور دیکھتے حضور دیکھتے میرا قدم نہ آجائے ایک کوئی حج کیتے امام مالک نے ساری زندگی محجن نبی شریف اندر کر دیتی ہے کسے پوچھے دوسرا حج کیوں نہیں کرنگ ہے امام مالک فرمان لگے میں دوسرا حج اس واسے نہیں کرنگیا کہ مت موت نہ آجائے میں چانا ہوا میں منا تم یار دا شہر مدینہ اللہ اکبر اور بندہ سیمون کے شام اندر حضور دیکھتے نام مٹاندہ آئے اگلے دن پھر لکھیا جاندہ آئے پھر نام مٹاندہ آئے پھر لکھیا جاندہ آئے پھر نام مٹاندہ آئے پھر لکھیا جاندہ آئے اپنے یہود نیاں دے عالم کھول گیا کیا لگا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی ملنگے اکھن لگا توں کی اکھنہ آئے یہودی کہنے لگا میں سونے دا دیدار کرنا ہے میں امام علم بھی یادی زیارت کرنے ہیں کہنے لگا اٹھے نہیں جائی دا یہودیاں نے یہودیاں دا کی دا مدینہ نہیں جائی دا میرے آقا نے فرمایا من حجل بھئی تا بھلم یہ زرنی فقط جفا نہیں جن نے حج کی تا مگر میری زیارت وہاں سے نہ آیا انہیں میرے نہ ظلم کی تا ہے میرے نہ جفا کی تیسو فرمایا پر جڑا آیا من زارہ قبری وجہ بتلا ہو شفا تھی جیڑا روزہ تک کنایا بان تو بھڑ کے جنت لے یہودی مدینہ دا سفر شروع کی تا ہے دنویں سفر شامی سفر راتویں سفر جس لئے مدینہ قریب آیا ہے پتہ کی بے گیندہ بلندی پہ اپنا نصیب آ گیا ہے بلندی پہ اپنا وہ دیکھو مدینہ قریب آ مدینہ دے بار سلمان فارسی نہ ملاقات ہوئی کہن لگا انتا محمد تسی محمد تیرے بھی علیہ شلام ہو سلمان فارسی فرمان لگے میں دے سرکاں دے غلامہ دا غلامہ میں دے حضور دا نوکاراں میں دے حضور دینا لین سدھی کرنوالاں آمدنو صحاب محمدنا ملاناں مجھے نبی شریف دے بار لے کہنے سلمان فارسی سونیا سونیا سورتاں اسی حودینے ویکھیانے ان نبی دے غلامہ دیاں سورتاں صحابی کا نجوم ویکھے نے اس ستارے ویکھے نے حدائے دے کہن لگا تو آڈے چون محمد تیر بھی نے شلام کونے مولانی اٹھے بھی او دے بازو تو پکڑ کے باہر لے گئے نے پر میں کتھو آیا ہے کاؤ نے تے کی لہن آیا ہے آدھا بڑی تیر رو آیا ہے کہ میں صرف یار دادی دار کرنا سے آیا ہے حضور دی چہرے دیز یارت کر آیا ہے کہنے لگے مولا علی او تے ویسال فرما گئے نے مزار پرانوار اندر نے یہودی کہنے لگا تو سی کاؤ نو کہنے لگے میرا نائے علیہ کہنے لگا میں تراج شریف اندر پڑ کے آیا محمد نبیہ دے سردار نے علی ولیہ دا سردار کو سرکاں دا جبا ہے سلمان فارسی جبا نہیں کہنے حضور دا پتہ ہو یودی کی گادہ جبا پڑ کے کہنے لگا اللہ الہ اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونے ربا تیرا کوئی شریف نہیں تو باہدہ اللہ شریف ہے تیر محمد عربی علیہ السلام تیرے رسول نے مکوائی دینا کلمہ پڑھ بیٹھا ہے کلمہ پڑھ کے پتہ کی آندہ ہے یا اللہ جے تینوں میرا ایمان قبول ہے میرا ایمان تینوں جے مقبول ہے تے منوں موت دے دے حضور دا تے ویسال ہو گئے ان میں سکھنال کینوں بکھنائیں میں تے یار بکھنائیں میں تے رب دا محبوب بکھنائیں میں تے کائنات دا والی بکھنائیں منوں موت دے دے لوگوں اسے بکر جان کب سے ان سیدھو نکلی ہے تے بہتا ویسال ہو گئے ہم جنازہ اٹھان والے ابو بکر نے فاروقِ آزم نے عثمانِ غنی نے مولاِ علی نے جا کے اس عاشقِ مصطفیٰ نہ جنت لب کی اندر دفن کر چڑھے آئے میرا مسکن مدینہ ہو میرا مدھن مدینہ ہو میرا مسکن مدینہ ہو میرا مدھن مدینہ ہو میرا سینہ مدینہ ہی بنا دو مکہ وی شان والا دے مدینہ ہی اللہ تعالو منہ بار بار مدینہ دل رسول اللہ حاضر نصیب فرمائے نبی آخر زماندہ صدقہ سڑے سب دے گناہ ونو معاف فرمائے اہلِ حق دا غلبہ فرمائے و آخر الآوائیان الحمدللہ